مرتصم کو کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ بریانی بہت شوق سے کھاتا ہے میرا بیٹا السلام علیکم مائی یوٹیوب فائملی کیسے ہیں؟ آپ سے امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہم بنائیں گے بریانی تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک کپ آئل ایک کڑائی میں ایڈ کریں گے پھر تین بڑے سائز کے پیاز اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے گولڈن براؤن ہونے کا ویٹ کریں گے تب تک اس میں ایک سے دو دفعہ چمچ چلا دیں گے اب یہاں پہ ہمارا پیاز گولڈن براؤن ہو چکا ہے اس سے زیادہ آپ براؤن نہیں کریں گے یہاں پہ ہم دو سے تین چمچ اس پہ پانی ایڈ کریں گے تاکہ اس کا کوکنگ پروسس رک جائے پھر اس میں ون کے جی چکن ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہلکا سا پھر اس میں ون ٹی سپون جنجر پیسٹ اور ون ٹی سپون ہی گارلک پیسٹ ایڈ کر دیں گے اس میں پھر اس میں ون ٹیبل سپون گرین چلیز پیسٹ ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون لیمن جوس ایک کپ کے قریب ہم دہی ایڈ کریں گے اس میں پھر اس میں دو پیکٹ بریانی مسالے کے ایڈ کریں گے یہ میرے پاس small پیکٹ ہے اس لئے میں یہاں پہ دو ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس بڑا والا پیکٹ ہو تو آپ اس پہ ایک ہی ایڈ کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے دوران فلیم میں نے آف کر دیا تھا اب دوبارہ سے فلیم کو آن کریں گے اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ ہم ہائی فلیم پہ اس کو پکائیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بھوننا شروع کریں گے جب اس طرح سے ہلکا سا بھون جائے تو اس میں ٹومیٹوز ایڈ کر دیں گے تین بڑے سائز کے ٹومیٹر یہاں پہ ہیں میرے پاس ان کو اس طرح سے راؤں شیپ میں میں نے کٹ لیا ہے اس کو ایڈ کر دیں گے پھر چار سے پانچ گرین چلیز ہیں ان کو فل اس طرح سے ایڈ کریں گے پھر ہاف گلاس پانی ایڈ کر کے اس کو اس طرح سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے قریباً دس منٹ تک لو فلیم پہ اس کو پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے ساری چیزیں گل جائیں دوسری طرف ہم اپنے رائس بوائل کریں گے رائس بوائل کرنے کے لئے اس میں جو جو مسالہ جات ایڈ ہوں گے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بے لیفز یہ دو سے تین ہمارے پاس ہیں پھر سینمن سٹکس ہیں چار سے پانچ تین بڑی لائچی ہے دس سے بارہ کالی مرچے ہیں پھر لونگ ہے پانچ سے سات زیرہ ہے ون ٹی سپون سالٹ ہے ون ٹی سپون تو اس طرح سے یہ سب مسالے ہیں اس طرح سے آپ لوگ اس کا سکرین شوٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے لئے بنانے میں آسانی ہو چاول میں نے یہاں پہ پگھو دیئے تھے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہمارے پاس کچھی باسمتی کے چاول ہیں پھر اسی دوران میں نے کرائے میں پانی ایڈ کر دیا تھا جب پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے ہلکا سا تو اس پہ ہم سارے مسالہ ایڈ کریں گے میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں ان کو اچھے سے ایڈ کر کے مکس کر دیں گے پھر جیسے ہی پانی اچھے سے بوائل ہونا شروع ہوگا تو ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے یہ بھی ایڈ ہو جکے ہیں اب ہلکا سا صرف اس کو مکس کریں گے اب جی یہاں پہ چاول بوائل ہو جکے ہیں تقریباً نائنٹی پرسنٹ تک میں نے ان کو کوک کیا ہے نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ تک ہی اس کو کوک کیا جاتا ہے جب یہ چاول اچھے سے بوائل ہوگے تو ان چاولوں کا پانی ہاف کپ کے قریب میں نے اس میں سے نکال لیا اور اس کو سیپریٹ رکھوں گی اس کو بعد میں ہم یوز کریں گے چاولوں کو اس طرح سے پھر میں نے سٹین کر لیا دوسری طرف ہمارا چکن بلکل سوفٹ ہو چکا ہے ٹومیٹوز اور باقی ساری چیزیں بھی سوفٹ ہو چکی ہیں اب ہم اس کو میڈیم فلیم پہ اس طرح سے پکانا شروع کریں گے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھے طرح سے بھون جائیں ٹومیٹوز وغیرہ جب یہ ہلکا سا بھون جائے تو یہاں پہ ہم سپائسز چیک کریں گے میں نے اور کوئی بھی سپائسز ایڈ نہیں کیے تھے سالٹ پہ ایڈ نہیں کیا اس میں یہاں پہ مجھے کم لگا تھوڑا سا تو میں نے ون ٹی سپون سالٹ اور ون ٹی سپون یہاں پہ لال مرچ ایڈ کی ہے مجھے تیکھا بھی بہت کم لگ رہا تھا تو یہاں پہ آپ سپائسز اپنے ارجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونتے جائیں گے یہاں تک کہ پانی ڈرائ ہو جائے لیں جی یہاں پہ پانی ڈرائ ہو چکا ہے اور چکن نے آئل کو اس طرح سے چھوڑ دیا ہے اور گریوی ہماری اچھے سے بن چکی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا دھنیا ایڈ کریں گے خوشبو کے لیے اسے بریانی میں بہت ہی اچھی سی خوشبو آئے گی تو یہ ہماری گریوی ریڈی ہو چکی ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کو یہ لیئرنگ کریں گے تو یہاں سے میں نے چکن کو نکال لیا ہے تقریباً سارا ہی چکن نکال لیا اور اس میں آئل اینڈ پر چھوڑ گیا ہے تھوڑا سا اب یہ جو تھوڑا سا آئل ہے اس کے اوپر ہم رائس ایڈ کریں گے تو اس سے یہ نیچے نہیں لگیں گے اس طرح سے پہلے چاولوں کی لیئر لگائیں گے پھر اس کے بعد ہم اپنی چکن کی لیئر لگا لیں گے اسی طرح سے ہم ساری لیئرنگ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس میں ہم دھنیا بھی آئٹ کر لیں گے اسی طرح اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے کر لیجئے تاکہ میں آپ کے لیے اچھے اچھی ویڈیوز لے کے آتی رہوں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا جنجر لیمن دھنیا ٹومیٹوز یہ سب ایڈ کر دیا ہے اور جو مغیب پانی ہم نے ہاف کپ نکالا تھا وہ اس کے اوپر اس طرح سے ایڈ کر دیں گے پھر ہم اس میں فوڈ کلرز ایڈ کریں گے تھوڑا سا میں نے ریڈ فوڈ کلر ایڈ کیا ہے اور باقی جو ہے اس میں اورنج فوڈ کلر ایڈ کر لیں گے پندر منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے یہاں پہ پندر منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری بریانی بالکل ریڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی مزیدار سی بریانی بالکل ریڈی ہے کمپلیٹ مکس نہیں کریں گے اس میں وائر چاول بھی نظر آنے چاہیے سو یہ تھی جی آج کی ویڈیو آؤں گے میں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ